بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کے ناظرین آج کے ویلوگ میں ایک انتہائی اہم خبر سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد سے لے کر سب سے اہم خبر آج کی یہ ہوگی اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے رد عمل آیا ان کا ایک اور وہ میں تو جب پڑھایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی میں نے کہا ہاو کب کیسے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کا بھی یقینا رد عمل یہی ہوگا کہ آپ کی بھی آنکھیں باہر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں کہ اتنی بڑی خبر ہے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے جی عمران خان continues to engage in a wild sinister and malicious campaign against chief of army staff general asim munir his trick of using the proxies to threaten the army chief of an assassination attempt has been badly exposed کہ عمران خان صاحب اپنی proxies کے through جو دھمکی دے رہے ہیں campaign start کی ہوئے جو دھمکی دینے والی army chief کی زندگی کو خطرہ ہے اس سے مطلب army chief کی assassination کی campaign اس سے اس کو relate کیا جا رہا ہے یہی statement جو ہے یہ ندیم ملک صاحب بڑے سینے journalist ہیں انہوں نے کیسے tweet کی میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں غیر معمولی بیان وزیر آدم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل سید آسی munir پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مضمت آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف گھٹیا مضموم اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے سازشی ذہن اور اناثر ملک میں سیاسی اور سمواشی استحقام کے خلاف پھر سے سرگرمے عمل ہیں شہدہ کے خلاف غلیز میڈیا مہم چلانے والوں کو نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کڑی ہے مطلب اس کو ریلیٹ کیا جارہا ہے نو مہی کے واقعے کے ساتھ کہ نو مہی کو جو ہوا اور اب جو ہو رہا ہے جس کا مجھے ابھی تک نہیں پتا تو پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ میں نے کڑییاں کیسے جوڑی ہیں تو قوم اپنی فوج پاکستان کے ساتھ کڑی ہے سب سے پہلے تو آرمی چیف کے اوپر چھوڑ کے آپ کے پاکستان کے ایک بچہ اور آرمی چیف یا وزیراعظم جس کے پاس شراختی کارڈ ہے یا کہیں پر بھی کوئی شخص ہے اس کے اوپر کسی قسم کے بھی قاتلانا حملے کی پلاننگ کرنا اس کو انسٹیگیٹ کرنا اس کی طرف چیزوں کو لے کے جانا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا اس کے اوپر جتنا جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے کس نے پلان کیا ہے کچھ شواہد تو دیجئے کچھ ثبوت تو دیجئے میں نے بھی پہلا سوال گئی پوچھا ندیم ملک صاحب سے بھی کہ ملک صاحب اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن tell us who did and what it did عمران خان کی کوئی ٹویٹ ہے ہمیں بتائیے عمران خان کی پارٹی کے کسی ورکر کی ٹویٹ ہے ہمیں بتائیے کھل کر سامنے لائیے ان کو expose کیجئے ان لوگوں کو میں بھی ساری لگاوا تھا چھان بھی ان کے اندر تو مجھے کچھ لوگوں نے ایک ٹویٹ کی طرف ریفر کیا کچھ لوگوں نے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا ہے ٹویٹ کس کی ہے وہ بھی میں سکرین شاٹ اس کا اکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو clarity آ جائے گی آپ کو سمجھنے میں چیزوں کی آسانی ہی آ جائے گی شاہین سہبائی صاحب ہے پاکستانی صاحبی جو امریکہ میں مقیم ہے بڑے لمبے عرصے سے اور بڑا کھل کھلا کر تنقید کرتے ہیں اداروں کی اوپر اور پاکستان کی politics کے اوپر بڑی کھل کھلا کر تنقید کرتے ہیں since is not living in پاکستان تو شاہین سہبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ سمجھئے گا بس کو ذرا سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر مہید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئی مگر ایک بات ذرا گہری تھی اور اس کو ذرا سمجھئے گا جس طرح شاہین سہبائی نے لکھا اس کو اسی ٹون میں لیجئے گا سمجھئے گا اس کو سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر مہید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئی مگر ایک بات ذرا گہری تھی انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے مثال دیتے ہیں انہوں نے آگے کہا میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور عیوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے گولی لگی تو نہیں مگر اس دن کے بعد جبر کا محل دھڑام سے گزر گر گیا لوگوں نے مجھے اس ایک ٹویٹ کی طرف ریفر کیا ہے شاہین سہب آئی کی اب میری ٹیک اس کے اوپر کیا ہے میں وہ آپ کے کوش گزار کر دوں سٹریٹ اوے سب سے پہلے تو ایک چیز کلیریٹی ہے اس کے اندر اس میں سب کو متفق ہونا چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ عملہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کے اس کی مضمت کرنی چاہیے تھی جن لوگوں نے اٹیمٹ لی تھی ان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لانے چاہیے تھے اس پر پوری کی پوری نیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا ہمارا سب کا وزیراعظم ہے ہمارا نیشنلی انٹرنیشنل ہیرو ہے عمران خان اگزیکٹلی اسی طرح اگر تو یہ کسی کیمپین کا حصہ ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب اور شاہین سہب آئی صاحب کی ٹویٹ جو ہے جس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ردعمل آیا اور ندیم ملک صاحب اور باقی صاحب ہی جو ہیں وہ تمام لوگ اس کو پیڈل کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑو 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 انکوائریز ہونی چاہیے آرمی چیف آرمی چیف ہے جناب آپ کی سات لاکھ فوج کا سربراہ ہے پاکستان کی اس فوج کا سربراہ ہے کہ جس کے پاس سب شناختی کارڈ ہے جو میرے پاس ہے میرے پاس گرین پاسپورٹ ہے آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اس کی جان اتنی ہی پاسپورٹ ہے جتنی کسی بھی پاکستانی کی پاسپورٹ کسی بھی پاکستانی کی جان کی اوپر کوئی اس طرح کی اٹیمٹ کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پر تھوڑو انکوائریز ہونی چاہیے اس کے پر ردعمل آنا چاہیے اس کے پر گرفتاریاں ہونی چاہیے اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزائیں ہونی چاہیے کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کے خراف بھی ایسی سازش سٹارٹ کرے کہ جس سے اس بندے کی چان کو ہی خطرہ ہو پتلا بماجن کیجئے نا کہ جس جس کے اوپر وزیر آزم پاکستان اب یہاں کیوں یہاں پر ہمارے دوست ہیں عمر دراز گندل صاحب انہوں نے اس کے اوپر یہ ردعمل دیا اپنا انہوں نے کہا جی نادان دوست جو ہوتا ہے نا اُلٹا آپ کا بیڑا گھرک کروا دیتا ہے میں کوش کرتا ہوں میں آپ کو ان کا ردعمل بھی پڑھ کے سنا دوں ان کو ذاتی طور پر شاید یہ لگتا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے عمر کی ٹویٹ سے یا عمر کے ردعمل سے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو غالباً اس طرح کا ردعمل اس کے اوپر نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ ابھی کوئی منظم چیز آئی نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے جی کم اکل دوت سے اکل مند دشمن اچھا نہیں یقین تو شہباز شریف کا آرمی چیف سے متعلق ٹویٹ دیکھ لیں اب اس میں میری ٹیک جاتے جاتے اس میں ایک بڑی سادی سی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں نا ان کو بھی بنایا جا رہا ہے اچھالا جا رہا ہے ایک عجیب سی فضاء اس ملک کے اندر قائم کی جا رہی ہے شاہین صاحبائی جیسے ٹویٹ جو ہے نا وہ غیر معمولی ٹویٹ ہے میں اس کو معمولی کبھی نہیں کہہ سکتا غیر معمولی ٹویٹ ہے لیکن اس کو اگنور کر دینا زیادہ بہتر تھا کیونکہ شاہین صاحبائی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا بزرگا ایک باب ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ کہہ دیا تو آپ نے اس کے اوپر وزیراعظم پاکستان نے جب سٹیٹمنٹ دے دینا اس کے اوپر تو پھر آپ نے اس کے اوپر مہر سبت کر دی اس بات کے اوپر ایسے ممکن نہیں ہے ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس کے اوپر لیکن میری استدعہ یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا انکوائیری اس کے بار پاکستانیوں کو بتائیے ہم سب کو آ کر بتائیے کہ واقعی آرمی چیف کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی attempt plan کی جاری تھی assassination attempt plan کی جاری تھی اور یہ 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 کڑیاں جو ہیں یہ ہمیں مل گئی ہیں اداروں کو مل گئی ہیں پولیس کو مل گئی ہیں فوئے کو مل گئی ہیں سیاستدانوں کے کانوں میں گفتگو کہیں سے پڑ گئی ہے تو اس گفتگو کو بھی پبلک کیجئے اس ملک میں clarity لے کے آئیے عوام بہت confused ہیں اس confusion کو شہباز شریف صاحب آپ دور کیجئے آپ خود نے کہا کہ tweet آپ نے کیا ہے تو میں expect کرتا ہوں کہ in days to come آپ اس کے اوپر press conference hold کریں گے اور آپ press conference hold کر کے عوام کو بتائیں گے کہ this is what was going to happen اور ہم نے اس کو expose کر دیا ہے ہم نے اس کو پکڑ دیا ہے لہٰذا اس کے اوپر یہاں پر بات یہ ختم نہیں ہونی چاہیے اس سے بڑی خبر نہیں ہو سکتی ہے in recent times کہ آپ کے army chief آپ کے army chief کی اوپر assassination attempt کو instigate کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر social media کے اوپر جو وہ چل رہی ہے کہانی اس سے اوپر بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی اس کے اوپر اتنا ہی شدید رد عمل آنا چاہیے اس کے اوپر inquiries ہونی چاہیے اس کے اوپر کھل کر وہ inquiries سامنے لانی چاہیے اور اگر کچھ نہیں نکلتا تو شہباز شریف صاحب پھر میں شہباز عمرد راز گندل کی اس ٹویٹ سے 110% متفق ہوں کہ کم اکل دوست سے اکل مندوشمن اچھا اپنا بہت سارا خیال موسیقی